نمسکار سسیکال سلام اداب دوابا پیٹ اڈا ڈاگ فارم میں آپ کا سواگت ہے بھائی جو جلہ نماز شہر اور پنجاب میں پڑتا ہے ڈلیوری ہماری آل انڈیا باٹ نوٹ کیش آن ڈلیوری آپ کے پیمنٹ ہونے کے بعد ہی کتہ ہمارے فارم سے نکلتا ہے یہ ہمارا ڈاگ فارم ہے بھائی دیکھ رہے ہو آپ سب لوگ ٹھیک ہے تو میں آج آپ کو اپنا ڈاگ فارم دکھانے والا ہوں اور سارا کچھ دکھانے والا ہوں یہ میرا روٹوائلر ہے اس کا نام ہے ایرو یہ سٹڈ ہے میٹنگ کے لیے رکھا ہے جبردست میٹنگ ہے دس بچوں کا ریزلٹ ہے بہت ہی شاندار یہ اسی کی بچی ہے فیمیل ہے روٹوائلر کی یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ گھر کے لیے تیار کر رہا ہوں وہ جو بلیک کلر میں اس کے آگے کھڑا ہے روٹ کے آگے شوٹا بچہ ہے جو بلیک کلر میں یہ والا یہ پوائنٹر کا بچہ ہے جو جھے چھلانگیں لگا رہا ہے تو یہ سیل کے لیے ہے تو اہدھر آجاؤ اے جگنی بارہ اور یہ میرا جگنی ہے میرے بھائی گھر کے لیے بچہ تیار کر رہا ہوں سٹارڈ ہے یہ یورپ سے مگوایا تھا ہم لوگوں نے بد پیپر ہے اور بہت جبردست کوالٹی ہے تو الٹی میٹ شو کوالٹی یہ بہت مہنگے پڑے تھے بچے باہر کا سارا کھارچ پلین کا ٹکٹ کا سارا تو لیکن بچے بہت شاندار نکلے بھائی جب مگوای تھے تو ڈر لگ رہا تھا اور اب یہ میری ٹیفی ہے آپ دیکھی رہے ہیں میری ٹیفی کو تو یہ میری ٹیفی ہے میرے بھائی یہ بھی پوائنٹر ہے ٹھیک ہے اور یہ میرا جلفی ہے یہ سٹارڈ ہے جلفی بھائی میٹنگ کے لیے کسی بھائی کو بھی میٹنگ چاہیے تو وہ مجھے کال کر سکتا ہے نمبر میرا ویڈیو کے اوپر ملی جاتا ہے ویڈیو کو لائک کیا کرو بھائی کمنٹ کیا کرو دھنی آباد آپ کا بہت شاندار ہے لیندھ ہائٹ بہت جبردست ہے جلفی ہے اس کا نام جو سٹارڈ بنا رکھا ہے بڑے والا ہے جو بریزا وہ فیمیلہ ساتھ میں مگوائی تھی ہم نے جے فیمیل ہے جے میل ہے بریزا ایدرا اور میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کچھ اور بھی چیزیں اپنے فارم پہ جے جو ان کے انجیکشن بغیرہ جہاں کچھ بھی تو جے جو ڈرمیاں فیڈ والی ہیں بھائی فیڈ رکھی ہوئی ہے ان میں سب میں وہ ان میں کنک رکھی ہوئی ہیں روٹی ڈالتے ہیں ان کو ہم تو یہ ان کا مسالہ بن رہا ہے جس کو بولتے ہیں مرگا یہ سارا خرچ آتا ہے میرے بھائی اسی لیے کوالٹی کا کام کرتے ہیں اور بڑی محنت سے کام کرتے ہیں تو لوگ کچھ بولتے ہیں کہ بھائی سستا بچہ سستا بچہ کہاں سے دے دیں بھائی جب ہم کوئی سستا نہیں پڑتا تو کہاں سے دے دیں آپ ہماری محنت اور خرچہ بہت آجاتا ہے ہم بچے کو صرف لوگ کیا کرتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جب فیمیل بچے دیتی ہے ایک تیس چالیس دن بعد فیمیل کا دودھ ختم ہو جاتا ہے پھر وہ گائی بیاز کا دودھ ڈالنے لگتے ہیں جو دس پندرہ دن بیس دن بچہ ان کے پاس رکتا ہے بچے کا اندر ختم ہو جاتا ہے بلکل کسی ڈاکٹر سے بھی پوچھ لینا میرا اپنا بھی تجربہ ہے دودھ بچے کو بلکل نہیں ڈالنا چاہیے بچہ ڈیڈ ہو جائے گا مر جائے گا بچہ دو تین مہینے کے اندر تو وہ آپ کا خرچہ نہ جائے جائے گا وہ آپ کو سستہ بچہ فٹا فٹ پکڑا دیں گے آپ سستے کے چکر میں بچے کو لے کے نکل جائیں گے لیکن بچہ آپ کے پاس جو ہوگا وہ جا کے ڈیڈ ہو جائے گا نہیں بچ پائے گا بھائی کیونکہ اس نے دودھ پی رکھا ہے گائی کا بھیس کا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہمارے جب فیمیل بچے دیتی ہے تو چالی پنتالی دن کے بعد تیس دن کے بعد جب دودھ ختم ہوتا ہے ہم ڈالتے ہیں بچے کو فیڈ پہ جو ان کی سٹارٹر فیڈ ہوتی ہے ایک ہوتی ہے فیڈ ایک ہوتی ہے سٹارٹر فیڈ جو سٹارٹر فیڈ ہوتی ہے مذر اور پپ کے لئے ہوتی ہے اور وہ آتا ہے چارہہہہہہہہہہہ پنتالی سو کا پینتی سو کا الگ الگ مطلب کمپنی میں الگ الگ ریٹ آتا ہے اس کا پانچ جار تک بھی آتا ہے جب اس پہ بچہ جائے گا تو بچہ ایسا بنے گا تو بچہ آپ کے پاس دس باران سال رکے گا تو بچہ آپ کے پاس رکے گا بھی آپ کو کوئی دکت نہیں ہوگئے دیکھ رہے ہیں بچے کتنے ہیویں ہیں کتنے ہیلڈی بچے ہیں بھائی جہاں فیڈ سے بنے ہیں فیڈ آتی ہے پیسوں کی اور ہم پیسہ خرچتے ہیں ان پر اور پھر سستا بچہ کب کیسے دے دیں کہاں سے دے دیں آپ کو جب ہمارا پیسہ ہی نہیں پورا ہوگا تو کام کس لیے کر رہے ہیں ہم جے بھی بتا دو کام تو ہم کر رہے ہیں بھائی پیسوں کے لیے یہ میرا ڈاگ فارم ہے بھائی آپ دیکھ لو بڑی میند سے بنایا آپ لوگوں کی دعاوں سے بنایا ہے کہ میں آپ لوگوں کا دل سے شکر گزار ہوں صرف باتوں میں ہی نہیں مطلب اوپر والا گواہ ہے کہ میں آپ کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں آپ کا دھنیا باد کرتا ہوں دل سے کہ آپ لوگوں نے دعاوں کے صدقہ میرا جو جے ڈاگ فارم بنایا ہے آپ لوگوں کی دعاوں کے صدقہ بنایا ہے بس بھائی ویڈیو کو لائک جرور کیا کرو شیئر جرور کیا کرو مجھے پوائنٹر کا بچہ ہے بڑا جبردست بچہ ہے کوالٹی ultimate ہوتی ہے میرے پاس بھائی کوالٹی کا کوئی جوڑ توڑنے چیلنج کرتا ہوں کہ میرے پوائنٹر کی کوالٹی کے برابر کوالٹی نکال کے دکھا دے کوئی لمحے کان فیس تو یہ ہے بلیک جو میل دیکھ رہے ہیں یہ سیل کے لیے ہے بھائی یہ بچہ ہے دو ڈائیمین نے کا بچہ ہے یہ سیل کے لیے ہے وہ میرا جلفی آ رہا ہے وہ دیکھ رہے ہو بریزہ جے ٹیفی اور جے امبر روٹوائیلر اور جے جگنی ہے میرا بھائی سٹڈ کے لیے تیار کر رہا ہوں جے جگنی ہے اس کا نام تو اس کا نام ہے ایرو دیکھ لیا بھائی آپ نے اندر بھی بچے ہیں شوٹی بریڈ جیسے شیٹجو ٹوائی پاوم وہ دیکھو شیٹجو کا سٹڈ میرے پاس اوی لیبل ہے تو میں شیٹجو کی بھی کسی بھائی کو ناما شہر جلے میں چاہیے ہو میٹنگ تمہیں سے رابطہ کر سکتا ہے وہ شیٹجو کی فی میل ہے میل ہے ٹوائی پاوم ہے محنت کرتے ہیں بھائی ان جے بیجبان سمجھو کہ ہمارا گھر چلا رہے ہیں ان کا دھیان رکھنا پڑتا ہے محنت کرتے ہیں ہم ان کے اوپر پوری ہوئے شڑو شڑو تو ہمارا کام ہے محنت کرنا اور ہم اس کو ان کو کبھی بھی جو مانگتے ہیں وہ ہی ڈالتے ہیں تب ہی بلکل ایسی صحت ہے وہ دیکھ رہے ہیں جگنی کی لیندھ اور ہائٹ جا رہی ہے ابھی تو بچہ ہے وہ بہت شاندار جائے گا وہ سٹڈ بنانا ہے میں نے فیس دیکھو ایسے فیس ہوتے ہیں بھائی ہمارے پاس پوائنٹر کے وہ دیکھ لو فیس اس کا بھی دکھا دیتا ہوں میں آپ کو کلوز کر کے دکھا دیتا ہوں یہ سیل کے لیے ہے بلک پوائنٹر دیکھ رہے ہو کولٹی فیس دیکھ رہے ہو کان دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے تو بلیک کلر ویسے بھی بہت کم ملتا ہے سستا بندہ مجھے کول نہ کرے جو بولے کہ سستا بچہ چاہیے وہ تو بلکل کول نہ کرے بھائی کیونکہ ہمارے بچے وہ نہیں ہوتے جو ہمارا بچہ تو آپ کے پاس جا کے دب بارہ سے پندرہ سال تک آپ کے ساتھ رہے گا ٹھیک ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کیا کرو بھائی تو ویڈیو کو لائک کیا کرو تھینکیو دھنی آباد ویڈیو کو اب میں ویڈیو کو پورا دیکھنا میرے بھائی لوگ انٹ تک دیکھنا اور لائک کمنٹ جرور کرنا میرے بھائی تھینکیو دل سے تھینکیو بھائی آپ کا